اچھا جی یہاں پر سہری ریڈی کر کے لیے ہوں ہو سکتا ہے آج آخری روزہ ہو تو خیر جی جو اگر دیکھی جائے گی اور یہ کل والا نان پڑھا ہوا تھا پوپہ نے نہیں کھایا اور ساتھ میں چینیں بھی پڑھے ہوئے تھے وہ میں نے گرم کر لی ہے ساتھ میں علو پالک کا سالن بنائے تھا ساتھ میں ایک پراتھا بنائے کیونکہ نان ایک کی تھا اور ساتھ میں چائے چائے تو بس ابھی ہم لوگ کرنے لے گئے ہیں سہری ہو سکتا ہے آج آخری سہری ہو یہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے اور جی سہری کے بعد جی اب بواری آگئی ہے افطاری کی تو ابھی میں افطاری بنانے لگی تھی تو افطاری میں آج میں نے قدو بنانے تھے تو وہ دو کر رکھیں کٹ کر اور اب باری ہے جی گوشت گلانے کی اور مسالہ بننے کی تم گوشت میں نے گلالیا مسالہ بنڈری تھی اور ساتھ میں جی میں نے میرہا کے لیے چاول بھال کی ہیں کہ اس کی طبیق قراب ہے تو شاید وہ تھوڑے سے چاول کھا لے اور ساتھ میں میں آج افطاری میں بنانے لگی ہوں مٹھی سمیہیاں کچھ لوگ اس کو مٹھی نوڈلز بھی کہتے ہیں تو اب بس وہ پکانے لگے اور یہاں پہ میں نے گی وغیرہ ڈال لی ہے اور ساتھ ساتھ جی سارے کام کروں اور یہاں پہ میں پانی بھی ساتھ بناوں گی تو یہ والا ٹینک میں بنانے لگی ہوں آج یار یہ اتنے مزے کا مجھے لگا ہے نا فلیور تو بس اتنا سا گرب ڈالے نا چینی اور نمک ڈال کے تو یہ انف ہوتا ہے پورے جگ کے لئے مطلب ایک جگ میں ساتھ آٹھ گلاس بن جاتے ہیں یہ مسالہ بھی ہو گیا تھا وہ میں نکال کے رکھ لیا اور اس کا فلیور ہے جی لیمن اور کالی مرچوں کا اور یہاں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے اور بس دی یہ اب فٹہ فٹ میں ڈال لیا اب یہ بناؤں گی ساتھ میں نے چپس بنا رہی تھی چپس کاٹ کے رکھی تھی وہ بنا رہی ہوں اور کالا نمک بھی ڈال لیا میں اس میں دوسرا نمک نہیں ڈالا تو ایک جگ پورے کا پورا جانب ریڈی ہو گیا اور یہاں پر جی پانی کو بھائی لیا چکا ہے پانی میں میں نے ایک لائی چی اور ساتھ میں ڈالا تھا جی تھوڑا سا گھی اور اب اس میں میں ڈالوں گی یہ سوئیہ اور یار یہ اتنی مزے کی ہے انکو نہ موٹی سوئیہ انکو نہ موٹی سوئیہ بھی بولتے ہیں نا تو یہ بس میں ڈالیں گے یہ بہت موٹی نہیں ہے نارمیل سا سائز ہے یہ دیکھیں بالکل اور یار یہ اتنے مزے کی پکتی ہیں نا اور مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور بس میں نے یہ ڈالی اور اب میں اس کو ڈال کے پکاؤں گی اچھے سے مطلب اس کو بول کروں گی لیک جیسے آپ چاول بول کرتے ہیں سیم ایسیٹیزی آپ لوگوں نے اس کو بھی بول کرنا ہے تو جب یہ زیادہ بول ہو جائیں پانی بالکل تھوڑا سا رہ جائیں پانی ختم ہونے والا ہو تو تب اس کے اندر آپ لوگوں نے ڈالنے ہے جی چینی اور چینی وغیرہ ڈال کے چینی آپ کو اپنی مرضی سے ڈالیں اور چینی ڈال کے آپ لوگوں نے اس کو ڈم پر رکھ دینا اور میں نے اس کو ڈم پر رکھ دیا اور اس کو تقریبہ پانچ سا سات منٹ کے لئے ڈم دوں گی تو پھر جی ہماری ریڈی ہو چاہیں گے بھی ڈم پر پھر میں آپ لوگوں کو اور جی یہ ریڈی ہو چکی تھی اور میں نے پلیٹ میں بھی نکال لیا میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں جی بلکل ریڈی ہیں بس آپ لوگ اگر گرم گرم کھانا چاہتے ہیں تو گرم گرم کھائیں ورنہا آپ لوگ اس کو تھنڈا کر کے بھی کھا سکتے ہیں تو یہ ریڈی ہو چکی ہے اور ساتھ جی میں نے بیسن بھی بنا لیا ہے جی آلو کی ٹکیوں بنانی تھی ساتھ میں وہ بنانے تھے جی بینگن فرائی کرنے تھے تو بیسن میں نے بنا لیا ہے تو یہ میں نے آلو اور بینگن جو ہے کاٹ کے وہ دو کے یہاں پر رکھ لیا ہے تو بس اب ان کو بناؤں گی اس سے پہلے جی میں نے تھوڑا سی چپس بھی فرائی کر رہی تھی ساتھ ساتھ کیونکہ سب لوگوں کو چپس اچھی لگتے ہیں اور آج فیسے بھی موسم بہت زیادہ اچھا ہے تو میں نے کہا چلو جی چپس بھی بنالو تو سب سے پہلے چپس فرائی کر رہی ہوں ساتھ جی ہانڈی ہو چکی تھی تو میں نے جی ساتھ میں روٹیاں بھی بنانے شروع کر دی ہیں اب ایک سائٹ پر کڑائی رکھی اور دوسرے سائٹ پر روٹیاں روٹیاں بنا رہی تھی کیونکہ ہمیں واپس آگئی ہیں اور وہ جہاں جن کے لئے افتاری بنا رہی تھی تو جی وہ ساتھ ہی کھانا بھی کھا لیتے ہیں تو بس یہ سمپل سی تھی افتاری اس کے بعد جی آج مجھے پولر جانا تھا پلکنگ کروانے کے لئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل عید ہو جائے مطلب کہ رات کو کسی بھی ٹیمل آنا سکتا ہے تو میں نے سچا چلنے پلکنگ کروالے اتنے دن سے اس لئے نہیں تھی جا رہی کہ بچیوں کے پاس کوئی نہیں تھا اور بچوں کا میں دونوں کو ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتی تھی تو خیر جی اب امی آگئی تھی تو آج میں پلکنگ کروانے چاہ رہی ہوں بہت گروہ تو ہوئی تھی تو بس ابھی بس جی ان پلکنگ جو ہے ونیٹ کروانگی تو بس پھر آج یہ ہمارا عید کا سمان بھی آگیا ہے تو بس جی آٹا ختم ہو گیا تھا آٹا آگیا ہے اور ساتھ میں واقعی کی چیزیاں ابھی تو ہمت نہیں ہے ابھی پلکنگ کرا کر رہے ہیں بہت تھگ گئی ہیں اور ساتھ میں رات کے کھانے کے لئے روٹی شوٹی بنا رہی ہوں تو انشاءاللہ ابھی میں ٹھائر کیبل کے ٹائم ملا تو کھولوں گی نہیں تو کل کھولوں گی پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چیک ہے سمان تو ابھی جی یہ سارا سمان یوسف آتیاتے لے آئے ہیں میں ان کے لئے روٹی بنا رہی ہوں اچھا جی تو میں پلکنگ کروائی ہوں تو جی یہ دیکھیں جی نیٹ ہو گئے ہیں آئی برو بھی اور اپر لپس بھی کروائی ہوں اب بس جی باقی کا کام رہ گیا اور گھر آئی ہوں تو پتہ چلا ہے کہ صبح جو ہے روزہ ہے شکر الحمدللہ ویسے بھی بہت زیادہ اداس تھی تھوڑا سا نا کیونکہ امی بھی نہیں تھی پر شکر الحمدللہ امی آ جا گئی ہیں امی افتاری سے تھوڑا ٹائم پہلے ہی آئیں گیا انہوں نے مجھے کال کر دی تھی کہ میں آج واپس آ جاؤں گی تو خیر امی آئی انہیں آنا تھا افتاری کے لئے پھر میں نے ان کے لئے سا جائے ان کی پسند کی چیزیں وغیرہ بنائی تو آج ہم لوگوں نے مل کے افتاری کی پھر اس کے بعد میرا سپیشلی اتنا امی کے ساتھ پیار کر رہی تھی جب سے امی آئی امی کے گلے لگی ہوئی ہے مطلب وہ آج فل ٹائم امی کے پاس تھی وہ ویسے بھی امی سے اتنا ٹائے چینل بہت زیادہ اداس بھی ہو گی تھی آج جب بھی اس کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی امی کو دیکھ کے کھیل بھی رہی ہے مطلب سب کچھ نارمل ہو گئے دل بھی میرا تھوڑا سا بہت زیادہ میں اداس تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے اکیلہ بندہ رہ رہے کہ رہ رہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہت درسہ ہو جاتا بہت زیادہ اکتا ہو جاتا ہے بہت زیادہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے تو بس میرا بھی کچھ ایسے سسٹم تھا کیونکہ یوسف بھی بہت لیٹ آتے ہیں اس افتاری میں بلکل بھی نہیں آتے وہ رات میں ابو کے ساتھ آتے ہیں دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے بلکہ کالیس بات سے میری یوسف کے ساتھ تھوڑی سی بیعث بھی ہوگی کہ میں سارا دن گھر میں کے لیے رہتی ہوں آپ پاتے ہیں نہیں اوپر سے بچی بھی بیمار ہے اس کو ہینڈل کرنا چھوٹی بھی اتنی چھوٹی ہے یار وہ بھی روتی ہے اور پپو جائے ہیں وہ ویسے بھی مطلب تھوڑی سیدھی سی ہیں اب نارمل کہلو تو ان کے ساتھ بھی مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن خیر پھر بھی پپو جائے ہیں بہت کارپریٹ کر لیتی تھی میرے ساتھ لیکن میں اتنا زیادہ اداس ہوگی تھی کہ لیے رہ رکھے نہ بندہ کسی سے باتیں کر سکتا نہ کہیں آس آسکتا کچھ بھی نہیں تھا نا ایسا تو میں بہت زیادہ سیدھ تھی تو خیر ابھی تھوڑا سا ٹھیک ہوئی ہوں موٹ کچھ بہتر ہوئے تو آج شکر ہے کوئی رونک لگی امی کہنے سے اور آپ بھی بچیاری مام داس ہوگی ہوں گی کیونکہ میں اس ٹائم سے گزری ہوں نا جب دس دن میری ماما میرے پس رہ کے جاتی ہیں جب وہ جاتی ہیں یا اور کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ایون آپ جہاں رہ رہی ہوتے ہو وہ گھر نہیں اچھا لگتا اور پھر ہر وقت ان کی یاد آتی رہتی ہے کہ وہ اچھا ہم یہاں بیٹھا کرتے تھے ماما یہاں بیٹھی ہوتی تھی مجھے تو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے میں بہت بہت پر روتی تھی بلکہ جب ماما جاتی ہوں دو تین دن تو میرا موٹ ہی نہیں ٹھیک ہوتا رو 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 کے تو ماما کیوں چلی گئی ہیں تو بلکہ یوسف اور امی گصہ بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ تمہیں پیار نہیں شاید کرتے یا ہم لوگ تمہارا خیال نہیں رکھتے اس لئے تو بھروتی ہے لیکن آپ کیا بتائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا نا پیرنٹس اور پیرنٹس جاتے ہیں خیر جی اب یوسف آگئے ہیں اور امی بھی آگئے ہیں میں کھانا لگاتی ہوں اور پھر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور ابھی ہم لوگ کھانا کھانے لگی ہیں تو کھانے میں وہی سالن تھا سات میں جی ہم لوگوں نے جو پکوڑے سموں سے جو پکوڑے وغیرہ بچ کیے تھے قتل شتلے وہ سارا کچھ گرم کی ہے تو بھی بس ہم لوگ کھانا کا رہے ہیں اب پور یوسف جب آتے ہیں نا رات میں اس ٹائم تو پھر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا اس ٹائم کھاتے ہیں تو ابو نے بھی کھانا ہوتا ہے نا تو اس لئے بھی سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں میں نہیں کھا رہی کیونکہ پھر جوہنا سہری میں نہیں کھا جاتا اور کھانے کے بعد جی امی یوسف اور میں ہم تینوں چینے ابو بٹن لے کر آتے ہیں کمیزوں کے لگانے کے لئے تو پھر ہم تینوں چینے یہاں پر بیٹھ کے بٹن لگا رہے تھے تو وہ بھی میں نے کلیپ آگ لوگوں کے لئے ریکارڈ کر لیا کہ آپ لوگ کو دکھاؤں کہ یوسف کیسے بٹن لگاتے ہیں بسی یوسف کو پہلے نہیں دیاتے ابھی یوسف نے سکھے ہیں ابو نے سکھایا ہیں تو ہم سب جو ہے نا ابو کے ساتھ ان کی ہلپ کرواتے ہیں اب بہت اچھا لگتا ہے ہم شادی سے پہلے بھی نہ میں پاپا کی ہلپ کرواتی تھی اور اب ابو کی سب ملکے بٹن لگاتے ہیں امی بھی اور یوسف بھی اور میں بھی امی تو ہیں نا ویسے بھی عام روٹین میں بھی لگا کر دیتی ہیں اور جب امی گہر تھی تب بھی امی لگا کر دیتی تھی لیکن جب امی رہنے گئی اندر تو تب سے جی میں ساتھ میں یوسف کی ہلپ کروا دیتی ہوں تو خیر یہ تھا آج کا ویلوگ اگر میرا ویلوگ اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر کر دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال دکھیں